لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب سے التجاہ کی تھی انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ان کے کھیل کوت کرنے والے یعنی کہ نابالق بچوں کو عذاب نہ دینا تو اللہ تعالی نے ان کے حق میں میری اس شفاعت کو قبول فرما لیا اس روایت کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال جو ہیں وہ درجہ صحیح پر ہیں اور عبد الرحمن جو ہیں اس میں روات میں وہ درجہ ثقہ پر ہیں اچھا اسی طرح مجمع الزوائد میں بھی یہ روایت آتی ہے ابن عدی نے اس کو القامل میں بھی روایت کیا ہے اسی طرح ابن عبدالبرم نے اس کو التمہید میں روایت کیا ہے اور ابن جوزی نے العلل میں اور اسی طرح امام قرطبی نے التذکرہ میں تو اس حدیث میں وہ بچے مراد ہیں جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہوں جب ان میں سے کوئی بھی بلوغت کی علامت ظاہر کرے گا اس کے بعد وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا مکلف ہو جائے گا پھر وہ جو عمل کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا بلوغت کی علامت یہ ہیں کہ زیر ناو پال آنا بدخوابی ہونا انزال ہونا حاملہ مہواری آنا قمری اعتبار سے پندرہ سال کا ہونا بلوغت کے لیے ڈاڑی کا آنا ضروری نہیں ہے حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید خدری کی جو حدیث تجلی اللہ تعالی کے عنوان کے تحت ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہر امت اپنے اپنے بڑے کے ساتھ ملا دی جائے گی پھر منافقوں کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا پھر پل سرات نصب کیا جائے گا پھر اس سے گزارا جائے گا پھر گناہگار معاہدین کو شفاعت نبوی سے جہنم سے نکالا جائے گا اس ترتیب سے جب احادیث سے شفاعت کا متعلق کیا جائے گا تو تمام احادیث کے مطول جمع ہوں گے اور ترجمہ اور معانی کی ترتیب آسال ہو جائے گی وما علینا إلا البلاغ